ایک کبوتر سوہ لاکھ روپے کا جی جی مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے کہ اس کے پار اتنے زیادہ خوبصورت ہیں اور پاؤں جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہیں اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور مورنی وہ آنسو پی لیتی ہے جس کی بات وہ انڈے دیتی ہے کیا یہ بات جو کہی گئی ہے یہ بات سچ ہے یا صرف جھوٹ ہے السلام علیکم خواتینوں حضرات انوفیشل ایفی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رمضان جانی پنجابی کی ایک کہاوت آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ شوق دا کوئی مول نہیں آج ہم ایک ایسے ہی بھائی کے پاس پہنچے ہیں جن کا شوق ہے پرندے رکھنے کا اور مہنگے مہنگے پرندے یہ رکھتے ہیں اور آج ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے جانیں گے کہ یہ پرندے رکھنے کے پیچھے ان کی کیا کہانی ہے یہ انہی کی زبانی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شاہد بھائی کتنی قسموں کے کبوتر جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں اچھا شاہد بھائی کبوتر کی کتنی ایسی اقسام ہے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں سانتا جی تقریباً جڑا اللہ تھا داپلا کرے بھی داستو پندرہ اچھا شاہد بھائی آپ نے یہ پنجاب میں دیکھا ہوگا کہ پنجابی خاندانوں کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ کبوتر وغیرہ رکھے یا توتے وغیرہ پالے یا دیگر جانوروں کو اسے شوق ہو تو بزرگ جو ہیں والدین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا نکمہ ہو گیا اب یہ کسی کام کا نہیں رہا رشتہ دار تانے دیتے ہیں کہ یہ فارغ ہے اب کوئی کام نہیں کرے گا یہ بالکل نکمہ ہو گیا کیا آپ نے جب یہ کبوتر رکھنے شروع کیے تو آپ کو بھی کسی ایسی جملوں کا سامنا کرنا پڑ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے شاید بھائی اس جو پرندے آپ نے رکھے ہیں ان پیاس ایک مہینے کا کتنا خرچہ کرتے ہیں ایک جوڑی جو کبوتروں کی ہے یہ کتنے روپے میں آپ کو پڑ جاتی ہے تھائی لینڈ دے بچوں مگا ایسی چاچو نے ایک جوڑی ساڑے کو فیر دیا بلیک کلر دیا نکاب پوش وہ تقریباً سوا لاکھ دی جوڑی ایسی تاک سانو کار پہنچی سی یعنی ایک کبوتر سوا لاکھ روپے کا جی جی پہی بیک دے بھی یہ دنیا جدو پھر بریڈ کر دیا کار آکے تھے پھر بچے بھی گاں ہیں نا دیتے ہیں بیک دے یہ زیادہ تار کبوتر جیڑے آئے دے بچوں ساڑے کو تھائی لانے دے بچوں مپورڈ ہو گیا اچھا یہ کبوتر آپ آگے بھی بیچتے ہیں اچھا شاہد بھائی جو لوگ بازیاں وغیرہ لگاتے ہیں کبوتروں پر کیا آپ کے پاس وہ بھی نسل موجود ہے جی ہمارے پاس وہ بھی ہے تو بازی جو ہے یہ کتنے کی لوگ لگاتے ہیں اس پر کتنا خرچہ وغیرہ آتا ہے مختلف ہندہ یہ اپنا اپنا ہونے یا زیادہ تار جڑے ساڑے کو ریس آڑے کبوتر ہے انہوں بھی بازی دسیا جاندہ تے اے لے گے جاندے یا تے ادھرو ریس چھڑ دے اپنی اپنی تزا آچ کلے کلے ایک کر دا سو سو کبوتر ہندہ پھر وہ جدو شام نو کار پوائن دیا مور کو خریدنے میں کتنا خرچہ آتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں اے پا جی دو مادیاں تے اکنارے تقریباً تی تو بٹی ہی آر پہن تی ہی آر دے رون دو پاؤں دے جڑا اچھی نسل دا وہاں وہ مل جاندہ تھا انہوں دو مادیاں تے اکنارہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں انڈو سے نکلتے ہیں وہ کیسے فروخت کرتے ہیں اب اگر فروخت کرتے ہیں تو کتنے میں کرتے ہیں نہیں اسی تا فروخت کدے نہیں کیتے ہی خواتین و حضرات جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رانا شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے انہیں شوق ہے مختلف قسم کے پرندے رکھنے کا مختلف قسم کے جانور رکھنے کا اگر آپ کو بھی مختلف قسم کے جانور رکھنے کا شوق ہو تو ہمیں اپنی آراج جو ہے وہ کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا رمضان جانی انوفیشل ایفل ٹی وی فیصلہ باد